نا مآبی نا مآبی میں ہوں مسلم علمی کتابی ندیم سبحانی بھائی نے ہمیں جوائن کیا السلام علیکم جی ندیم بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی اسلام علیکم رحمت اللہ و علیکم السلام علیکم صلی اللہ علیکم خیریت ہے سر اللہ کا شکر بہت خیریت سے ہوں گے بہت خدمت کر رہے ہیں تھکے ہوئے بھی ہوں گے ایک تو چھوٹی سی بات آہ میں وہ کہنا چاہوں گا ابھی کچھ در پہلے سید بھائی آئے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ پیال اللہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے اللہ وعدہ خلافی تو نہیں کرتا اگر ہمیں بینک میں بل جمع کرانے کی اجازت ہوتی ہے تو اگر اتوار کو ہمیں منع کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمیں بل جمع کرانے سے روک دیا گیا ہے صرف ایک رمضان میں شیطان کو تھوڑا سا سنبھالا جاتا ہے لیکن دیکھ لیں آپ عویز کراچوی صاحب کو دیکھ لیں شیطان تو کھلے کر رہے ہیں جی جی شیطان جو ہیں نا سرکش شیطان جکر دیے جاتے ہیں وہ علی بھائی سے دیکھ ہو جانا وہ بیان کریں گے تفصیل سے وہ جواب دیں گے انشاءاللہ تو شیطان تو آپ دیکھ لیں کھلے پھر رہے ہیں اچھا میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ قرآن کے مطالعے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انسانوں کے تین مستقل گروہ ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے پہلے بھی تھے بعد میں بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے آہ مومن کافر اور منافقین منافقین ایک مستقل آہ جو ہے وہ گروہ ہے جس قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے ناصر ذکر کیا ہے بلکہ مخاطب بھی کیا ہے تو کیا یہ جو ہمارے آہ عویس کراچوی صاحب ہیں عویس چشتی صاحب کراچی والے کیا وہ منافقین میں گینے جائیں گے کیونکہ آپ دیکھے انتاظہ لگائیں کہ ایک بندہ سرکاری نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر ایک تو اسلام کا لبادہ بھی ہوڑ رہا ہے اور اوپر سے وہ یہ کہہ رہا ہے ایسے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے موہ پہ تھپڑ ماروں گا کہ تم نبی کا نام لے رہے ہو اور تم آہ ہمارے بزرگوں کے خلاف آہ اس لیے آواز اٹھا رہے ہو کہ وہ انہوں نے نبی کے عزت پہ ہاتھ ڈالا نبی کی آسنگ پہ ہاتھ ڈالا میں تو ان کی جرت پہ حیران ہوں کہ وہ نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کیسے کر سکتے ہیں اور مسلمان بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں آہ تمہاری حدیثیں ہیں اور ہماری حدیثیں ہیں تو اگر ان کو پوچھے آپ صرف قرآن سے فیصلہ کروالیں اور دوسری بات میں نے یہ بھی ان سے کہنا تھا کہ ایک بار آئیں تو لائیو بیٹھیں تو صحیح علی صاحب کے سامنے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ان سارے اپنی مردے بزرگوں کو بھی سامنے بٹھا دیں گے نا تو وہ بھی بات نہیں کر سکتے کیونکہ لائیو میں شرطیاں کہتا ہوں میں ان کو دس لاکھ نہیں بیس لاکھ رپیہ نہیں پچاس لاکھ رپیہ کیش دوں گا انام دوں گا اویس صاحب کو اگر وہ یہ مفتی حنیب صاحب کو یہ جو مفتی راشد صاحب کو میں مفتی راشد صاحب کی بڑی عزت کرتا تھا کہ سمجھتا تھا کہ وہ کتابیں کھول کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب میں نے ذرا ٹکے ان کی ویڈیوز دیکھیں تو وہ تو بلکل بے بنیاد باتیں کرتے ہیں اور کوئی بھی ایک بھی انہوں نے آج تک جواب نہیں دیا اگر کسی کے پاس دلیل سے قرآن سے یہاں حدیث سے جواب ہوتا تو لا جواب کر چکے ہوتے ہیں بھائی مرزا صاحب کو سامنے بٹھا کے بات دینے کی سمجھتا ہوتی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ علی بھئی نے جو بات کی ہے نا کہ میں نیشنل ٹی وی بیٹھنے کے لئے تیار ہوں لیکن علی بھئی کا میشہ سے جو موقف رہنا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اس حوالے سے کہ تاکہ عوام کو اس چیز سے فائدہ ہو کیونکہ اکیڈمی میں اگر یہ اکیڈمی میں جس طرح مفتی صاحب آئے آ گئے تھے نا اور وہ بیٹھ جاتے نا ایک وہ تو فتنہ کرنے آئے تھے وہ تو سب کو پتا ہے ظاہر ہے فتنہ کرنے آئے تھے صرف اس کا پھر اینڈ کوئی نہیں تھا نا کیونکہ آپ کو پتا ہے مفتی آر فرچر میں ہزاروں ہیں ڈاکھوں ہیں اتوار کو ہزاروں میں ایک میٹ بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو اس میں جواب مل جائے گا تو اس میں اگر وہ اس طرح ہوتا تو پھر ہر اتوار کو جو ہے نا وہاں پر ہزاروں مفتی آ جاتے اور پھر درس والا سنسا تو ختم ہو جاتا ہے اکیڈمی بند ہو جاتی تو وہ نہیں ہے تو اس کے لیے پھر علی بھائی نے یہ کہا کہ آپ نے اگر کسی نے بات کرنی ہے تو کسی ذمہ دار بندے سے کیوں آپ ویڈیو بنوا کے لائیں اپنے فرقے سے چاکہ کوئی فائدہ بھی ہو نا کوئی پروپ ہو کے بھائی یار یہ جواب نہیں آپ کوئی پتہ آپ خود کہنے وہ جواب نہیں دے سکتے تو ان چیزوں پر ان چیزوں میں وہ کیا جواب دیں گے بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں علی بھائی نے تو جی ولی علی بھائی نے تو پہلے دن سے ہی اپنے آپ کو لائیو رکھا ہوا ہے سب کے سامنے کوئی بندہ بھی لائیو اسی طریقے سے بیٹھ کے علی بھائی کو لا جواب کر سکتا تھا لیکن افسوس تو کی بات تو یہ ہے کہ ہر بندے کو جو ان کے سینئرز ہیں ان کو بھی یہ بات کا پتا ہے کہ یار یہ بندہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث میں سے بات کر رہا ہے باہر سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہم اس کی زبان نہیں چھپکرا سکتے تو اگر کوئی یہ پاسیبل ہوتا تو لا جواب بہت پہلے ہی علی صاحب کو کوئی نہ کوئی نیشنل ٹی وی پہ علی بھائی نے اس لیے عامی بھری تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نیشنل ٹی وی پہ جب ہوگا تو پھر ہر بندہ تمیز سے بات کرے گا وہ پھر مناظروں کے لیے زبان کرے گا تو پھر وہ عوام اس کو خود ہی دیکھ لے گی کہ وہ کس طریقے سے بات کر رہا ہے میں میری طرف سے یہ کھلی دعوت ہے اور جواب بھی جائے نہیں اویس چشتی صاحب کو اویس چشتی کراچوی صاحب کو میری طرف سے کھلی دعوت ہے کہ میں ان کو پچاس لاکھ رپیہ کیش نام دوں گا یہ میری زبان ہے آپ کے سامنے سب بھائیوں کے سامنے کہ وہ ان مفتیوں کو اگرو کو پانچ نام ناسی چلو چار جو مین ہیں نا وہ جو گلے پھاڑ کے بولتے ہیں ہمارے ساتھی یہ تو سب کے پاس گئے نا حق خطیب کے پاس بھی گئے تھے نا یہ تو ان کے تو حق خطیب صاحب سے یہ پوچھتے کہ آپ کیل تو ناک سے نکال سکتے ہیں اور اگلے بندے کی جیب میں کیا ہے یہ نہیں آپ کو پتا میں اپنی جیب میں کوئی چیز رکھ کے جاؤں گا تو کیا حق خطیب صاحب کی ولیت مجھے بتا دے گی کہ میری جیب میں کیا ہے تو یہ تو قرآچوی صاحب تو ان کے پاس بھی گئے تھے اور وہ میں بڑا حیران ہوں ان کے اوپر میں تو یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ منافقین آج کے دور میں بھی زندہ ہیں جن کے سامنے حق کھلا ہوئے قرآن کھلا ہوئے آپ حدیثوں کو سمجھتے ہیں کہ کسی کی ہیں تو بھائی قرآن تو آپ کا ہے نا قرآن میں آپ دیکھیں کیا لکھا ہے آپ اگر کسی ایک آیت کا ترجمہ یا تشریح یا تفسیر میں یہ مطلب نکالیں گے نا کہ دیکھیں اس سے مدد غیر اللہ کی ثابت ہوتی ہے تو ہم آپ کو پچاس نہیں ہزار سینکڑوں ایسی کھلی آیتیں دکھا دیں گے جس میں اللہ نے کھل کے کہہ دیا کہ بھائی نہیں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تو آپ کیسے والی بھائی کا سامنے کر سکتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے بابے دادے کوئی بھی آ جائیں تو وہ علی بھائی کا سامنہ نہیں کر سکتے کسی صورت پچاس لاکھ روپیہ نہیں دے سکتے یہ مجھ سے لے نہیں سکتے اگر ان کی جرت ہے تو یہ بٹھائیں سامنے علی بھائی کا سامنہ کریں اگر اتنے حق پر ہیں دیکھیں اتنا اچھا موقع ہے کہ علی بھائی کو چت کر سکتے ہیں سارے فرقے والے بیٹ جائیں پہلے آپس میں نوٹس ملا لیں اچھی طرح ایک پوائنٹ پہ آ جائیں پھر آ جائیں گھیر لیں علی بھائی کو لائیو گھیر لیں لائیو نیشنل ٹی وی کے اوپر نیشنل ٹی وی کے اوپر جی نیشنل ٹی وی کے اوپر نیشنل ٹی وی کے اوپر گھیریں تو وہ انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے ندیم بھر یوٹیوب اور ان چیزوں پہ پھر وہی زبان مناظروں والی ہوتی ہے نا ٹی وی پہ لائیو چلے گا نا جی ٹی وی پہ لائیو چلے گا جی ٹی وی پہ لائیو چلے گا ہر بندے کو بولنے کا موقع ملے گا ہر بندے کو میں جی این این کو کہتا ہوں کہ جی این این کی انتظامیاں کوئی چیز پر غور کرنا چاہیے کہ اتنا اتنا لاوبالی اور غیر ذمہ دار رویہ کے آپ کا آ آ آ آ پروگرام کا بینر پیچھے لگا کر تو وہ ایک دھمکی دے رہا ہے کہ میں موہ پر تھپڑ ماروں گا ایسے بندے کا جو میرے سامنے بزرگوں کے لیے اگنس نبی کا نام لے گا اور آپ لوگوں نے کوئی ایکشن نہیں لے ابھی تک بہت افسوس کی بات ہے اور آپ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے اور ایک بندہ اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار فرقہ واریت سے ہٹ کر آپ اللہ کی رسی کو پکڑیں میری بات نہ مانو جو بات قرآن کے خلاف ہے آپ وہ نہ مانو آپ حدیث کے اوپر انگلیٹ آتے ہیں بھول جائیں حدیث کو ابھی آپ صرف وہ صرف قرآن دے صرف قرآن میں ایک ایک چیز کھلی صاف لکھی ہوئی ہے آپ کو حدیث کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور شرم کریں تھوڑی سی عویس کراچوی صاحب چلے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت مازد میں نے بہت ٹائم لیا اللہ حافظ مازد میں نے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ